ہمسکار دوستو میں ویجے کسانہ ڈیجیٹل فریشک شاہ کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو اگر آپ بھی ایسے جسی کی گروپ ڈی برتی کی تیاری کر رہے ہیں یعنی کی جو گروپ ڈی سیٹی ہونا ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک نئے اپ ڈیٹ آیا ہے نئے اپ ڈیٹ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اس سے پہلے ساتھ ہوں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ اریانا کا ایک ماتر ویشوشنی چینل جو سپی پرکار کے اپ ڈیٹ آپ تک سمیہ رہتے پہنچاتا ہے ساتھیوں آپ کو بتا دیں کہ چیپ چیکیٹر کے دوارہ ایک نوٹی زاری کیا گیا ہے اور وہ ہے پرانی گروپ ڈی برتی کو لے کر اریانا سرکار نے چار سال پہلے گروپ ڈی کی جو برتی کی تھی اس میں کھیل کوٹے کے بچے پدوں کو برنے کے لیے یوگے امیدواروں کو سورٹ لیسٹ کرنے کے لیے ایسیسی کو لکھا ہے پتر یعنی کہ ساتھیوں اسی لیٹر کے اوپر اب ایک نیا موڑ آ گیا ہے اور یہ نئی برتی میں بھی پیچ فساد دے گا ساتھیوں کیونکہ یہ دیکھئے اریانا سرکار نے یہ برتی چار سال پہلے کی تھی اور کھیل کوٹے والے پدوں میں فرجی سرٹیفکیٹ کے کارن ساتھیوں کافی کنڈی ریٹ اندر بار ہوئے ہیں اب جو یوگے امیدوار ہیں ان کو سورٹ لیسٹ کرنے کے لیے اریانا کرمچاری چین آیوگ کو لیٹر لکھا ہے یہ لیٹر ابھی آیا ہے ساتھیوں اسی ویک لیکن آیوگ نے پتر ملتے ہی پردے سرکار سے پوچھ لیا ہے کہ جو گروپ ڈی کے جو نئے چودہ زار پد آئے ہیں کیا کھیل کوٹے کے پرانے پد ان سے الگ ہیں یا ان میں سامل ہیں کھیل کوٹے کے پد رکھتا ہونے سے یوگے کھلاڑی لمبے سمجھ سے دکھے کھا رہے ہیں مکھے سچیو کاریالے نے پہلے بھی آیا کو پتر لکھا تھا مگر تب کھیل کوٹے کے انڈکٹ پدوں پر برتی نہیں کی تھی مکھے سچیو نے جو ویٹنگ سوچی ہے اس کی ویتہ بھی بڑھائی تھی تو ساتھیوں اس میں پیچ یہ پچھا ہے اگر یہ برتی چودہ زر میں جو پد ایت سیسی کے پاس بھیجے گئے ہیں ڈپارٹمنٹوں کے دورہ ان میں اگر سپورٹس والوں کے پد ہیں تو پھر جو نہیں برتی آئے گی ان میں یہ چودہ زر پد نہیں آئیں گے چودہ زر سے کم پدوں پر برتی آئے گی اور اگر ان میں سے نہیں ہیں تو دونوں کا پروسیس ہے وہ ظاہر رہے گا یعنی کی ان چودہ زر نہیں برتی کا ہے ان کا پروسیس بھی نہیں اٹھ گے گا اور سپورٹس والے کنڈریریٹوں کی لسٹ بھی ہے وہ جلد ہی جاری ہو جائے گی یہ دیکھیں ان کا ساتھیوں کی موکھے سچیوکاریالے سے آدھورا پتر بھیج دیا ہے دینک سویرہ نے موکھے سچیوکاریالے نہیں جب گروپ ڈی کھیل کو ٹیکر ایک پدو پر برتی کے لیے پتر بھیج دیا ہے تو آئیوگ کے ادھیکس بہپال سنگھ جی خدری نے کہا ہے کہ موکھے سچیوکاریالے نے آدھورا پتر بھیج دیا ہے اس لئے آئیوگ موکھے سچیوکاریالے کو پتر لے کر پوچھے گا کیا ایک گروپ ڈی کی نئے جو چودہ در پتائے ہیں ان سے الگ ہیں ان میں سامل ہیں کھیلوی باغ ویب سائٹ پر جن کھلاڑیوں کے سپورٹس گرڈیسن سرٹوکیٹ اپلوڈ کر رکھے ہیں ان میں سے چھہ سو تیس امیدوار ہی یوگے ہیں اب ان میں سے ان امیدواروں کے دستاویزوں کی جانس کرنے پڑے گی جنہوں نے پیپر دیا تھا موکھے سچیوکاریالے سے پوچھا گے کس کٹیگری میں اس پی کوٹے کے کتنے پد رکھتے ہیں یہ جانکاری بھی دی جائے یعنی ساتھیوں کس کٹیگری سے جو پد رکھتے ہیں یہ جانکاری آئے گی اسی کے انصار پھر ڈوکومنٹس ویرپکیشن ہوگا اور نئی لیسٹ لگنے والی ہے سپورٹ گرڈیسن سرٹوکیٹ گلد جاری کرنے کی ہو رہی ہے ویجلینس کی جانس تو ساتھیوں اب یہ پروسیس ہے یہ جلدی ہی پورا کر لیا جائے گا جیسے ہی کوئی نوٹیس آئے گا تیس جنوری کو ایچسی کو یہ نوٹیس ملا ہے اور اس کے اوپر ترند ریپلائی ایچسی کی طرف سے دے دیا گیا ہے اب موکھے سچیوکاریالے سے کیا ریپلائی آتا ہے اسی کا انتظار ہے اس کے علاوہ جو اٹھارہ زیار پدوں کے اوپر گروپٹی بھرتی ہوئی تھی دوزار اٹھارہ میں اس بھرتی میں اب ٹرانسفر ڈرائیو ہے اس کو انتیم روپ دے دیا گیا ہے جلدی ہی یہ لنک ایکٹیو ہوگا اور گروپٹی والے کرنساریوں کو یہ موکہ ملنے والا ہے وہ اپنی پسند کا سٹیشن ہے وہ پاسکتی ہے یعنی کہ ساتھیوں تین جلے اس میں برنے ہیں تین جلوں میں سے ایک میں پراتھ مکتہ کیادار پر ان کو پوسٹنگ دے دی جائے گی تو بڑی اپ ڈیٹ تھی ساتھی ہوئی اور کوئی آپ کو اس برتیوں سے ریلیٹڈ جانکاری چاہیے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا پھر ایسے ہی اور برتیوں سے ریلیٹڈ آپ کو جانکاری اس سینل کے اوپر ریگولر ملتی رہے گی آپ ایس سی گروپ ڈی سی ٹی اگزام کی تیاری کرتے رہیے گا کیونکہ ایس سسی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے کبھی بھی نئی برتی آ سکتی ہے اس لئے آپ اپنی تیاری جاری رکھیں اپنا مہتفرن سمیں دینے کے لئے بہت بہت دنیواد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں